نمسکر دوستو میرا نام ہے سندیب سنگھ و میرے چینل سندیب سنگھ بلوکس میں آپ کا سواگت ہے اور آج یہ بلوگ ہے میرا آفیس سے لے کے گھر تک میرے جتی ہو چکی ہے تو ابھی میں گھر جا رہا ہوں تو میں آپ کو دکھانے والا ہوں اپنے بلوکس میں میرے راستے میں کیا کیا پڑھتا ہے کیا کیا ہوتا ہے تو کہاں کہا تو کہ میں لکھلتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے ریلڈارٹ بہت کر لیے اور ریلڈارٹ سے آگے پڑھ چکے ہیں موسم بہت چاندار ہے بارش ہو رہی ہے دو دنوں سے زیادہ تیز نہیں ہو رہی ہے پہلے دن تو بہت تیز ہوئی تھی لیکن ابھی دیرے دیرے ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے موسم کھلا ہوا ہے بادل ہے کھلا ہوا مطلب کورا نہیں ہے تھند کم ہے بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر دو دن بارش رکھ جائے گی کے پاس میں ٹھنٹ بہت زیادہ ہونے والی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کھلوں سے ہو کے ہم نکل رہے ہیں یہ آس پاس کارلونی ہے ابھی یہ بارش ہونی کی بزنے سے پہنٹ پودے بہت ہرے ہرے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر دھول گل ساپ ہو گئی ہے گل اڑتی ہے وہ ساپ ہو گئی ہے تو اس کے بھائی کے بھائی کے بھائی تو اس سے میں پہ صحیح سے چلانے ہوتی ہے کیونکہ آپ نیسے دیکھ سکتے ہیں کھلیں آپ لیکھ سکتے ہیں متدری پسرہ میری ٹان لیں گے انسید جوڑی پھٹو بھی بکی دャ دوستو اب یہ ہم ریل ایڈ پہ پہنچنے والے ہیں یہ چلاک دلی کے ریل ایڈ بولتے ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ریل ایڈ چار سیکنڈ گرین ہو چکی ہے ابھی یہ ابھی یہ مہاں سے نکل لے گی دیرے دیرے نکل لے گا ایسے آپ کو بہت زیادہ جاندھتا ہے لیکن میں آج کم کر رہی ہم آگے پڑھیں گے اور یہ چلاک دلی کے ریل ایڈ پہنچے گئے میں آپ کو یہ موسم جگہتا ہوں موسم بہت ساندار ہے لائٹیں ابھی بھی جلدنی بندنی ہوئی ہیں اور دیکھیں سورج کی لالا میں آ چکی ہے یہ چھوٹی سی ریل ایڈ پڑھتی جو گرین تھی اور دیکھیں لال لال بادل فوٹوبر بریج ساندار سا موسم صبح صبح کا ٹائم بڑا مست ہوتا ہے موننگ گوک پہ نکلنے کے لئے بھی آپ دیکھیں سائٹ سے کتنی ہرا ہرا گرین گرین ہے یہ اکتم جنگل گاڑیوں کی لائٹیں آپ دیکھیں ابھی بھی رات جیسے لگ رہی ہیں چلے میں اکتم لال لال موسم ہے اور ادھر سائد میں پٹرول پمپی ہے یہ ڈی ٹی سی بس کی بجے سے چھپا ہوا ہے لال والی ڈی ٹی سی جا رہی ہے اس میں بہت سفر کیا ہے میں نے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی ہم موچ جند والا پھر اگر پار کر چکے ہیں اور یہ ابھی ہم لاجپن نگر میں گوش چکے ہیں مطلب سائٹ سے لاجپن نگر کی گوش چکے ہیں رپتہ مارکیٹ تھوڑے سے آگئے ہیں یہاں سے رپتہ مارکیٹ میں آپ دیکھیں دیکھیں گے آپ رپتہ مارکیٹ ہے ادھر آگے رپتہ مارکیٹ بس سٹڈ یہ بہت سائٹ میں بھی ادھر انسٹیٹوٹ ہیں اسپطال ہیں اور بہت ساری چیچیں ہیں آپ دیکھیں گے تو یہ ڈی ٹی سی جا رہی ہے اور انکلسٹر پر پیدر پر بارڈر جائے گی ہے پیدر پر بارڈر ابھی پائک پر تھوڑے چل لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سے یہ جو فلائے اوبر پر چڑھنے والے یہ ہے اسٹمارکیٹ بات بیلہ فلائے اوبر جو کہ ہمیں آسلم والے فلائے اوبر کے خاصنے جائے سنوے گا وہیں سے آسلم کا فلائے اوبر چال ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ صبح ہوا آئے ہیں ہمارکیٹ سٹھوڑی سے کب ہوئی ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ بہت چوڑ کا اسٹمارکیٹ پر جو کام نے اپنے پھائی دے رہنا وہ اچھ گیا آگیا ہے اسٹمارکیٹ سٹیڈیو ہے یہ میں اسٹمارکیٹ سٹیڈیو ہے یہ ابھی ہم چڑھنے والے آسلم والے فلائے اوبر پر آسلم والا فلائے اوبر ہے نیچے سے ہم بھوگل انترک لے جائیں گے سیدھے جائیں گے تو نوڑا مہارانی با یہ سب تہنچائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے وہ نیفیڈ سرکاری بلڈنگ آئی ہے یہ نیفیڈ یہ چھوٹی سی دکھری جو آپ کو ابھی باسمنٹ وچھیں گے تو اور بڑی دکھیں گی فون کا کیمرہ ہے جہر جی باتا جادہ بڑی آپ کو دکھا نہیں پام گا لیکن یہ نیفیڈ ہے یہاں پر پتہ نہیں کیا ملتا ہے اس کو دیکھتا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں یہ ہے کیا مہارانی با تو یہ مہارانی با تو یہ سکتا ہے مہارانی با تو بچ سٹیٹ لے جسے ہمیں جا رہے ہیں یہ یہ بہت چیٹ لے جیسے بہت چیٹ لے جو سٹ کدیا ہے یہ ست نے چیٹ لے جیسے لے جیسے بہت چیٹ لے جیسے یہاں یہ چیٹر لے جیسے یہاں یہ جیسے یہ سٹ موسیقی 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 موسیقی